اُٹھ بن گیا ہوتا اور عید قرباں میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا نحمدہ و نسلم و نسلم و علی رسول نبی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ سمین محترم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے اور آپ کی آنے والی اور موجودہ مشکلات کو اپنی رحمت سے فضل سے کرم سے کن فایا کن فرما کر دور فرمائے عزیزان محترم آپ سب جانتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ ماہِ ذو الحجد الحرام کی آمد ہے اور اس ماہِ مقدس کے شروع ہوتے ہی الحمدللہ عزوجل عالمِ اسلام کے اندر حضرتِ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اور حضرتِ اسمائیل علیہ الصلاة والسلام کی ان یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے کہ جو انہوں نے اللہ رب العزت کی رہ میں اپنے آپ کو قربان کیا تھا اس ماہِ مقدس میں وہ تمام عاشقان رسول کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازہ ہوا ہے وہ حضرتِ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام حضرتِ اسمائیل علیہ الصلاة والسلام کی ادا کو ادا کرتے ہوئے جانوروں کی خوبصورت اور بہترین انداز میں قربانی کرتے ہیں اور اس عمل سے اپنے رب عزوجل کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں عزیزانِ محترم چونکہ دینِ اسلام ہر معاملے میں اپنے ماننے والوں کی شرعی اور بہترین رہرمائی کرتا ہے اب قربانی میں چونکہ جانور کو قربان کیا جاتا ہے اور اس معاملے میں بھی دینِ اسلام ہر طرح سے ہماری شرعی رہرمائی کرتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعد اوقات لاعلمی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے جب ہم مویشی منڈی چلے جاتے ہیں جانور خرید کر گھر لے آتے ہیں تو بعد میں جب شریعت کے مطابق اس جانور کی جانچ پر تال کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور تو قربانی کے لائق نہیں ہے اس وقت بڑی ازمائش ہوتی ہے تو عزیزان محترم یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب مویشی منڈی جائیں آپ کے پاس اتنا علم ہو اتنا آپ کے پاس ذہن ہو اور آپ کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہوں کہ جن کے ذریعے آپ قربانی کے لئے خریدنے والے جانور کی جانچ پر تال کر سکیں کہ آیا کہ یہ جانور جو ہم نے قربانی کرنے کے لئے خریدنا ہے کیا یہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں اگر ہم نے بڑا جانور خریدنا ہے تو اس کی عمر پوری ہے یا نہیں اگر ہم نے چھوٹا جانور خریدنا ہے تو اس کی عمر پوری ہے یا نہیں اس کے دان پورے ہیں یا نہیں اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے اس طرح کے بہت سارے سوالات اور جوابات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں لیکن آپ کو علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ مشکلات میں پڑ جاتے ہیں تو ایک آجیے میں آپ کو دو آسان سے رسالے اور کتابیں بتاؤں گا کہ جو آپ پڑھیں گے دیکھیں گے ان کی زیارت کریں گے اور ان کتابوں سے فیضیاب ہو کر جب آپ مویشی منڈی میں اپنا جانور خریدنے جائیں گے تو آپ بہت بہتر اور خوبصورت اور شریعت کے این مطابق جانور خرید کر لائیں گے جس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو عجر بھی زیادہ ملے گا یہ رسالہ پہلا جو رسالہ ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد علیہ السلام قادری دعوت برکاتہمالعالیہ نے اس کو تحریر فرمایا ہے جس کا نام ہے ابلہ گوڑے سوار جو آپ کی سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا یہ رسالہ بہت ہی خوبصورت اور مختصر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو جانور خریدنے سے لے کر گوشت کے تقسیم کرنے تک مختصر اور جامع جو ہے وہ اس میں مسائل موجود ہیں جب آپ یہ پڑھ لیں گے بہت ساری نئی چیزیں آپ کو ملیں گی دوسرا رسالہ ہے مفتی پاکستان مفتی محمد اکمل قادری دعوت برکاتہمالعالیہ جو کہ پاکستان کے معروف اور مستنت عالم دین ہیں انہوں نے اس رسالے کو تعلیف فرمایا ہے جس کا نام ہے قربانے کے مسائل یہ دو رسالے آپ مارکیر سے حدیعتاً طلب کر سکتے ہیں اور مجھ سے بھی وٹس اپ کے ذریعے آپ اپنے موبائل میں منگوا سکتے ہیں یہ رسالے آپ ضرور بھی ضرور مطالعہ فرمائیں کم سے کم وہ عاشقان رسول کہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں یا جو قربانی کریں گے وہ ضرور بھی ضرور ان دو رسائل کا مطالعہ کریں مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس کے بعد پھر جانور خریدنے جائیں جس بات کی سمجھ نہیں آتی آپ علماء سے اس معاملے کی رہنمائی لے لیں تاں کہ آپ کے لئے قربانی کا جانور خریدنا اور اس کو قربان کرنا اللہ کی رحمے آسان ہو جائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بہترین اور شریع تقاضوں کے مطابق اس عمل کو انجام دینے کی توفیق اتا فرمائیں اور جو عاشقان رسول قربانی نہیں کر سکتے جن کو استطاعت نہیں ہے